بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز میں ویلکم کرتی ہوں آپ کا اپنے یوٹیوب چینل دریسنگ مینیا پر سب سے زیادہ کومن پرابلم کہ ہم جو نیکلائن پہنتے ہیں وہ بیک کی طرف کیوں کھچ کے جاتی ہے میں کوشش کروں گی کہ کچھ جوابات دینے کی کوشش کروں جس بیس پہ میں سٹیچنگ کرتی ہوں اسی حساب سے میں آپ کو آئیڈیاز دے سکتی ہوں آپ کے سامنے میں نے تین شرٹس پچھا کے رکھیمی ہیں ایک نومل فٹنگ والی ایک بین والی شرٹ اور ایک بلکل لوس فٹنگ والی یہ تینوں میں ویئر کر چکی ہوں اور بہت دفعہ ویئر کر چکی ہوں اور یہ کبھی بھی بیک کی طرف نہیں ڈھلگتی سب سے مین جو ایشو ہے اگر آپ کا فرنٹ نیکلائن چھے انچ گہرہ ہے تو بیک نیکلائن ٹھائی سے تین انچ گہرہ یعنی اس کی آدھ یعنی اس کا آدھا جو ہوتا ہے اتنا گہرہ ہونا ہی جائیے دوسری چیز کہ اس کے اندر جو آپ کی شولڈر فٹنگ ہے وہ پروپر ہونی چاہیے لیکن ابھی میں آپ کو لوس فٹنگ والی شرٹ بھی دکھا دوں گی پھر یہ دیکھئے گا کہ دونوں سائٹ پہ گلہ سٹچ کرنے کے بعد شولڈر کی جو ویٹھ باقی ہوتی ہے وہ ایکوال ہونی چاہیے یہ بھی ایشو ہوتا ہے کہ ہمارا کاندھا ایک طرف کو بھی ڈھلگتا ہے چیزٹ فٹنگ ٹو سم ایکسٹنٹ ہماری اس میں ایمپورٹنٹ ہے لیکن میں آپ کو لوس فٹنگ کی بھی شرٹ ابھی دکھا دوں گی تو ابھی تک جو سمجھ میں آیا مجھے وہ یہ ہے کہ فرنٹ اور بیک نیک لائن کی ڈیپٹھ میں آدھ حصے کا ہمارے پاس گیپ ہونا چاہیے یعنی اگر فرنٹ جتنا ڈیپ ہے اس سے آدھا بیک نیک لائن ہونا چاہیے سلیوز کو سٹچ کرتے ہوئے میں کبھی بھی اسے بڑھا کے نہیں کرتی سائٹ فٹنگ کے حساب سے کرتی ہوں سب سے پہلے میں سائٹ فٹنگ کر لیتی ہوں پھر اس کے بعد سلیوز کی فٹنگ کر کے اسے انسرٹ کرتی ہوں اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ سلیوز سے سائٹ کی فٹنگ اوپر کی طرف کھچ کے نہیں آتی ہے یہ بھی ایک من وجہ ہوتی ہے اب دیکھئے گا کہ سلیوز کو جب میں انسرٹ کرتی ہوں کمیز کے اندر جب میں سٹچ کرتی ہوں سائٹ کی فٹنگ کرنے کے بعد تو کمیز اُلٹی ہوتی ہے سلیوز سیدھی ہوتی ہے تو کوشش کرتی ہوں میں کہ اس کی سائٹ فٹنگ سے سلیوز کی سائٹ فٹنگ میچ کرے اور فرنٹ سے سٹچ ہو کے بیک کی طرف جائے اب یہاں پہ جو شولڈر کی یہ سٹچنگ ہوتی ہے ہاف انچ کا مارجن گلا سٹچ کرتے ہوئے بھی اور سلیوز کو اس کے ساتھ اٹیچ کرتے ہوئے اس کی سلائی کا مارجن بیک کی طرف جانا چاہیے یہ بھی ایک بہت ہی باریک سی ٹپ ہے اب دوسری سائٹ پہ اب دیکھیں جب میں اس والے بازو کو سٹچ کرتی ہوں ہمیشہ رائٹ سائٹ کو تو سلیوز اوپر کی طرف آتی ہے اب جب دوسری طرف سے سٹچ کرنے لگتی ہوں تو کمیز کا حصہ اوپر کی طرف آتا ہے لیکن ہمیشہ میں سلیوز فرنٹ سے بیک کی طرف ہی سٹچ کرتی ہوں کبھی بھی بیک سے فرنٹ کی طرف اسے انسٹرال نہیں کرتی اور دیکھیں یہاں پہ بھی شولڈر کی جو سلائی ہے وہ بیک کی طرف گئی بھی ہے امید ہے آپ کو یہاں پہ بھی یہ بات سمجھ میں آگئی ہوگی اب میں نے شرٹ کو سیدھا کر کے بچھا لیا ہے اور یہاں پہ دیکھیں گا کہ سائٹ کی سلائی جو فٹنگ ہوتی شرٹ کی اور سلیوز کی فٹنگ ہوتی ہے وہ ایک برابر ہے جب اس کو اس طریقے سے سلیوز کو سنٹر کرتی ہوں میں تو یہاں پہ جو سلیوز کا سنٹر آرہا ہے وہ جو شرٹ کا سنٹر ہوتا ہے یعنی شولڈر کی سلائی اسے فرنٹ گلے کی طرف ون فورت انچ کی طرف آرہا ہے میں نے آپ کو سلائی کا طریقہ بتا دیا ہے اگر اس سلائی کے میتھڈ کو فالو کرتے ہیں تو آپ کی سلیو ون فورت انچ فرنٹ کی طرف آتی ہے سلیو اور موڑے کی کٹنگ ایک شرٹ کی پراپر کٹنگ میں اپنے چینل پر سکھا چکی ہوں لنک ڈسکرپشن باکس میں ضرور دوں گی دیکھ لیجئے گا تو یہ میں بار بار آپ کو کو کلیر کر کے دکھا رہی ہوں سلیو کا سنٹر شرٹ کے سنٹر سے تھوڑا سا فرنٹ گلے کی طرف آرہا ہے ٹھیک ہے بیک کی طرف نہیں جائے گا تب ہی وہ گلہ اپنی جگہ فکس رہے گا تو یہ تو ساری کی ساری فٹنگ ہو گئی ہے ہماری اس شرٹ کی اب میں آپ کو لوس فٹنگ والی شرٹ بھی دکھا دیتی ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ کس طریقے سے لوس فٹنگ کے اوپر بھی ہم آج کل جیسے چکور بازو کا رواج ہے یا پیپلم ٹائپ کی فروگز ہیں جس کی بازو بھی کافی کھلے ہوئے ہیں تو اسی سٹیل پہ یہ دیکھیں یہ شرٹ سی لیوی ہے چکور کاندھے والی گلے کا حساب دیکھیں وہ ہی ہے فرنٹ کا ڈیپ ہے تو بیک کا اس کا ہاف ڈیپ ہے دیکھیں یہاں پہ گلے کی چڑھائی بھی میں نے زیادہ رکھی ہوئی ہے اس کے بعد شلڈر کا رائٹ اور لیفٹ کا مارجن برابر ہے لیکن یہاں پہ جو سلیو اٹیچ کی ہے وہ میں نے سنٹر میں اٹیچ کی ہے یہ دیکھیں جو شلڈر کا سنٹر ہے وہیں پہ سلیو کا سنٹر کر کے اسے انسٹرال کیا گیا ہے یہ بھی بیک کی طرف نہیں جاتی ہے اور یہاں پہ دیکھیں گے چسٹ فٹنگ کافی لوس ہے چسٹ فٹنگ کچھ حد تک ہماری جو شرٹ ہے اس کو منٹین کرنے کے لیے ٹھیک ہے بازوکات نہیں بھی ہے اب یہاں پہ بین والا آپ کے پاس کرتا میں نے سامنے بچھا کے رکھا ہے نوملی لوگ کیا کرتے ہیں بیک کی جو شرٹ کی لیندھ ہوتی ہے پلے کی وہ آدھا انچ پون انچ بڑھاتے ہیں میں نے کبھی ایسا نہیں کیا اور اس کی چڑھائی بھی کاندھے کی امومن بڑھا لیتے ہیں لیکن میں نے کبھی ایسا نہیں کیا کالر بین جو بھی میں لگاتی ہوں میں اسی فٹنگ میں کرتی ہوں جو نومل شرٹ کی فٹنگ ہوتی ہے بس یہ ہوتا ہے کہ جب شولڈر کو سٹیچ کرتے ہیں فرانٹ اور بیک کے اس کا جو ہاف انچ ہوتا ہے اس کو بس سٹریٹ کٹ کر لیتی ہوں اس طرح کہ کالر بنانے کا ٹیٹوریل میرے چینل پر موجود ہے اس کا لینک میں رسکرپشن باکس میں ضرور دوں گی دیکھ لیجئے گا کہ میں کیسے کٹ کرتی ہوں یہ بھی شرٹ کبھی ہماری جو میں نے پہنی ہے کبھی پیچھے کی طرف نہیں گئی ہے اس کی سلیوز میں نے ویسے ہی انسٹال کی ہیں جس طریقے سے میں نے آپ کو نورمل شرٹ کی بتائی ہے تو مین چھوٹی چھوٹی ٹیپس میں نے آپ کو سکھانے کی کوشش کی ہے اگر آپ کو وہ سمجھ میں آتی ہیں آپ کے لیے بینیفیشل ہے تو پلیز لائک ما ویڈیو سبسکرائب ٹو میر چینل ہیٹو نا بیل نوٹیفیکیشن فور مور اپ ڈیٹس ملتی ہوں کسی نیکسٹ ویڈیو میں کسی نئے پروجیکٹ کے ساتھ تب تک کے لیے